الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین فلم تجدو ما انفت یممو سیداً طیباً فمسہو بوجوہکم وَعَيْدِيَكُمْ مِنْ هُمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ بَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَحِرَكُمْ وَلِيُطِمَّنِ مَتَهُ وَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ وَمَوْلَنَا الْعَظِيمِ مزد سامنیات آج کا جو ہمارا تحارت کا گوشہ ہے وہ ہے تیمم وضو کے بعد آج ہم تیمم کا گوشہ لے رہے ہیں اور یہ جو ہمارے جتنے بھی دروس چل رہے ہیں تحارت کے بھی یہ سارے دروس احیال علوم سے چل رہے ہیں مامِ غزالی علی رحمہ کی احیال علوم اس سے میں سارے دروس کر لیں میرے حضور نے جو تیمم کا طریقہ ہمیں بتایا آیتِ کریمہ جو میں نے قرآنِ مجید کی آپ کے سامنے تلاوت کی سرمائیدہ سے آیت سرمائیدہ کی آیت ہے سکس آیت فائیف سے لے کے سکس تاقیق یعنی اس وضو کا اور تیمم کا اس کے اندر ذکر آ رہا ہے اور غسل کا تو یہ ہمارے جو گوشے چل رہے ہیں آج ہم اس گوشے کو لے رہے ہیں تیمم کے گوشے کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تمہیں پانی نہ میسر ہو تو پھر یہ تیمم کر لیا کرو اس آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ پانچ یا چھے ہجری میں جب غزوہ مریسی ہوا غزوہ بنی مستلق بیجیس کو کہا جاتا ہے تو اس غزوے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغو کے واپس لوٹے تو ایک جگہ پڑاؤ کیا تو وہاں سعیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کا وہاں پر نہ ہار گم ہو گیا تو جب ہار گم ہوا تو صحابہ کرام ہارت جو نہ اس کو تلاش کرنے میں لگ گئے تو جب ہار تلاش کرنے میں لگ گئے تو اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے آپ کیا کریں تو اس وقت حکم آیا یہ آیتیں آ گئیں کہ آپ پاک مٹی سے نا تیمم کر لو کہ پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو دیکھو اسلام نے ہمیں کتنی اس کے اندر نرمی دی ہمارے دین کے اندر کتنی نرمی کتنی نرمی ہے کہ اگر طہارت تمہیں پانی سے مجسر نہیں آری پانی نہیں مل رہا تو پھر تم تیمم کر لو اور تیمم کس وقت جو نہ جائز ہے یہ تیمم کرنا کہ جس آدمی کے لیے پانی کا استعمال جو نہ دشوار ہو یعنی کہ پانی نہ مل رہا ہو اور پانی تلاش کرنے کے باوجود بھی اسے پانی نہ ملے یعنی کہ ایک میل تک اس کو پانی نہ ملے اس تک پہنچنے میں یا کوئی دریندہ وغیرہ اس کی رکاوٹ بن رہا ہو یا کوئی اور جو نہ اس کو مسئلہ پیش آ رہا ہو یا اس کے پاس اتنا پانی ہو کہ پانی جو نہ پینے کے لیے بھی وہ استعمال ہونے ہیں اور ساتھ وہ پانی تھوڑا ہے تو وضو بھی کرنا ہے تو ایسی صورت کے اندر کیا کرے کہ پھر وہ پینے کے لیے پانی رکھ لے اور تیمم کر لے اور یا پھر ایسا ہو کہ پانی فروخت ہوتا ہے پانی فروخت ہوتا ہے تو وہ پانی جو نہ کسی کی ملکیت میں ہے تو پانی کم مل رہا ہے کم مل رہا بہت کم پانی ہے تو اس وقت جو نہ باقی ضروریات اس کی پوری نہیں ہوں گی پینے وغیرہ کی ضروریات اس کی پوری نہیں ہوں گی یعنی کہ اس مجبوری کے حالت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ آپ پانی اگر نہیں مجھے اثرنا تو پھر اس وقت کیا کرو کہ پاک مٹی سے اسے تیمم کر لو یا پھر اگر کوئی زخم ہے تو مرز بڑھنے کا جو نہ اندیشہ ہے کہ مرز بڑھ جائے گا اور مرز بڑھ جائے گا یہ بہت زیادہ تکلیف ہے تو تکلیف کی صورت میں اس صورت میں اگر تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے تو اس وقت تیمم کر لو مٹی سے تو اللہ پاک نے دیکھو میں کتنی آسانیاں دی کتنی آسانیاں دی ہمیں اسلام کے اندر اور پھر تیمم کرنے کا جو نہ طریقہ بھی بتایا اور تیمم کا طریقہ بتایا اور ساتھ آسانیاں بھی دی اللہ پاک نے آسانیاں بھی دی کہ تم آسانی تلاش کر لو اسلام کے اندر اس دین کے اندر اسلام جو نہ تمہیں آسانی مل جائے اس کے اندر آسانیاں مل جائیں تمہیں اور یہ دین ہمیں آسانیاں دیتا ہے بھی چلا جا رہا ہے کتنی آسانیہ ہمیں دین سے مل رہی کتنی مل رہی ہیں اور پھر یہ دیکھو تیمم کرنا بھی اتنا آسان ہے کہ وضو کی طرح جیسے وضو کے بار بار جو نہ سارے پورے ازاد ہونے پڑتے اس طرح پورے ازاد نہیں دھونے پڑتے پورے دھونے نہیں پڑتے تو جو نہ وضو کا پھر طریقہ جو تیمم کا طریقہ بتایا تیمم کا طریقہ بتایا صحابہ کنام نے پوچھا کہ پھر یہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کریں کیسے تو آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ تیمم پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر پہلے نیت ہے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر بھی فرما دیا کہ اگر پانی نہ پاؤنا تو پاک مٹی سے مسا کر لو اور اپنے چہرے کو دھولو چہرے کو ساف کرو مٹی سے یعنی کہ مٹی اس کے چہرے کو پر لگانی ہاتھوں کے اوپر لگا کے اللہ پاک نے جو اس کے اندر نسانی دی کہ تیمم کے اندر نیت ضروری ہے نیت کے بغیر تیمم نہیں ہوتا وضو کے اندر نیت ضروری نہیں ہے لیکن تیمم کے اندر نیت ضروری ہے اور نیت کر کے پھر پاک مٹی لے کے پاک مٹی لے کے اس کے اوپر ہاتھ مار کے پھر وہ اس کو مٹی کو جھاڑ کے جھاڑ کے اس کو جو نا موں کے اوپر پھیر لیا جائے پھر دوسرا ضرب مٹی کے اوپر لگا کے پھر مٹی کو اپنے ہاتھ سے جھاڑ کے مٹی مٹی نہ ہو جائے جیرہ یا ہاتھ پہنگ پھر اس کو اپنے نا ہاتھ کے اوپر مارا جائے یعنی کہ پچھلے ہاتھ کے پچھلے حصے سے لے کے کونیوں تک مار کے اور ہاتھ سے لا کے پھر دوسرے ہاتھ پہ بھی ایسے پچھلے حصے سے پھیر کے اگلے حصے تک لا کے ہاتھوں تک مکمل کر دینا یعنی کہ یہ فرائز ہیں کچھ فقہ نے کہا کہ اس کے تین فرض ہیں نیت اور چہرہ کا ضربہ چہرے کی ضرب اور ہاتھوں کا ضرب کچھ نے کہا کہ اس کے دو فرض ہیں ایک نیت ہے اور انہوں نے چہرے اور ہاتھ کو جو نا وہ ایک ہی کر دیا یعنی یہ ایک سے کے فرائز آگئے تو اللہ پاک نے یہ جو ہمیں فرائز دیئے دیکھیں یہ فرائز ہمیں کس طرح دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین فرائز پڑھنے کا طریقہ سکھایا طریقہ سکھایا ہمیں کہ تین فرائز اس طرح کرنا ہے اب اس طرح نہیں کرنا کہ جس طرح جو ناوضو کے ساتھ سارے عزاؤں کو صاف کیا اس طرح نہیں بس اتنا سا تین فرائز آج میں نے کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا کہ اتنے پڑے لکھے طبقے کو ایک ہماری بہن وہ ہمارے پاس آئی وہ کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ جو نا ہماری فیملی میں وہ تولیوں کے ساتھ تیموم کر رہے ہیں تولیوں کے ساتھ بڑی لکھی فیملی اچھی بھلی وہ اتنی دین کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ تو وہ کہنے لگے کہ وہ تولیوں کے ساتھ تیموم کر رہے ہیں تو تولیوں کے ساتھ یہ ازرانوں کے اوپر جو تکی ہیں جن کے اوپر سوتے ہیں ان کے اوپر ہاتھ جھاڑ جھاڑ کے لگا لگا کے تیمم کرنے نہیں اس پہ تیمم نہیں ہوتا حدیث پاک احمد علیہ السلام نے فرمایا کہ مٹی بنی ہوئی جن سے تیمم کرو وہ کس سے کہ مٹی سے ہی پاک مٹی ہو اگر تو وہ مٹی پاوڈر کی صورت میں ہو جاؤ تو بیسٹ ہے نہیں تو اس کو پھر وڈیلا بنا کے بھی رکھا جا سکتے ہیں کہ اس کو اچھی طرح ہاتھوں کو مال لیا جائے اس کے ساتھ یا پھر گاچی سے چونے سے جو نا اور مٹی کی بنی جو جتنی جن سے اس سے گچ سے مٹی کی دیوار سے اس سے جو نا اور جو نا چونے کی جو بنی ہوئی یہ دیواریں ہیں ان سے جو نا تیمم ہو سکتا ہے لیکن افضل یہ ہے کہ اپنے گھروں میں زیادہ بیسٹ یہ ہے کہ مٹی کا استعمام کر کے رکھیں اور مٹی ہو نی بھی چاہیے کہ اگر کوئی مجبوری کا وقت آ جائے تو پاک مٹی گھر کے اندر ایسی پڑی رہنی چاہیے کہ جس سے تو یمم کروا لیا جائے کوئی مریض بھی گھر کے اندر آ سکتا ہے کوئی نہ مریض بن سکتا ہے ایسا کسی وقت بھی مجبوری کا ایسا وقت آ سکتا ہے تو بندے اس چیز کا بھی ہمیں اتمام کر کے رکھنا جائے گے سفر کے اندر بھی مارے پاس ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو مٹی پاس موجود ہو پاک مٹی ویسے تو سفر کے اندر بندے جاتے ہیں تو کہیں نہ کوئی انتظام ہوتا لیکن کہیں نہیں بھی ہوتا تو اس چیز کا اتمام ہونا چاہیے بندے کے پاس اس چیز کا اتمام ہونا چاہیے تو کہنے کی جو نہ میرے ارز کرنے کا مقام یہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ تکیوں کے اوپر رکھ رکھ کے تیمم کر رہے ہیں حالانکہ تکیہ پہ تیمم نہیں ہوتا ایسی چیزوں پہ تیمم نہیں ہوتا پڑھا لکھا تب کا ہے پڑھا لکھا تب کا جو آپ نے آپ کو بہت زیادہ دینی تصور کرتے ہیں اور اس طرح تک تیمم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بھی کسی سے سننا ہے لیکن تیمم ایسے نہیں ہوتا مٹی سے ہوتا ہے مٹی کی جن سے جی کی چیزوں سے ہوتا تیمم تیمم کرنے کا حکم دیا کہ تیمم کر لو آپ کیسے کیسے کر لو کیسے کیسے کر لو اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ صرف چہرے کو ساف کرنا اور ہاتھوں کو ساف کرنا ہاتھوں پہ لگانے بس اور اس کا تیمم کا اور کوئی حکم نہیں ہے یہ تیمم کے دو فرض ہیں بس وضو کے چار فرض اور باقی تیرہ سننا تیمس کی اور جو نہ اس کے دو فرض یا تین فرض لگا لو جو اختلاف والی بات جو اس کے اندر آ رہی اب دیکھیں صحابہ اکرام ایک غزوے ایک سرائیہ تھا جس کے اندر صحابہ اکرام کو بھیجا اب تیمم کرنے کا طریقہ بتا دیا لیکن مجبوری کی حالت میں جو غسل میں تیمم کیا جاتا ہے وہ ان کو طریقہ نہیں معلوم تھا تو صحابہ اکرام نے ایک سرائی میں بھیجا صحابہ کو اور وہ وہاں پر ایک صحابی جو نہ پہاڑوں کے اندر سے وہ گزر لے تھے تو پہاڑ کا ایک تودہ گرا صحابی پر اور گننے سے وہ صحابی جو نہ ان کے سر کے اندر زخم آ گیا اور زخم آیا تو ساتھ ہی ان کو احتلام ہوا تو ان کے اوپر جو نہ غسل واجب ہو گیا جیسے یہ غسل واجب ہوا تو کچھ صحابہ اکرام انہوں نے اپنی ارادی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ان کے اوپر غسل لازم ہے کیونکہ پانی اس وقت موجود ہے اور کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں یہ مجبوری کی حالات میں ہیں یہ تیمم کر لیں اب یہ جنا بیمار ہیں تو مجبوری کی حالات میں تو یہ مم کر لیں لیکن جو پانی کا جو ارادہ رکھ رہے تھے کیونکہ پانی موجود تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غسل ہی کریں گے اب اس صحابی ان کے سر میں بہت شدید تکلیف آئی ہوئی تھی زخم تھا انہوں نے جیسے ہی غسل کیا اور وہ نہ ان کی اس سے جنا موت واقع ہو گئی وہ فوت ہو گئے جیسے ہی ان کا وصال ہوا تو صحابہ اکرام جب واپس لوٹے تو انہوں نے آکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ رکھا تو جن صحابیوں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کہا تھا کہ گسل کر لیں دوسرے نے کہا ہم نے کہا تھا یہ مم کر لیں میرے حضور نے فرمایا کہ دین نہیں سکھا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جو نہ پریشان ہوئے اس بار پر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نہیں سکھا اور اس کو مار دیا مار دیا دین نہیں سکھا دین نہیں سکھا کہ تیمم کر لیتے تو کم از کم وہ بچ جاتا دین نہیں سکھا آئی دیکھ لو میری سامیات آج دیکھ لیں کہ ہم بھی دین نہیں سکھ رہے ہم دین کو نہیں سکھ رہے ہمیں نہیں پتا کن موقع پر تیمم لازم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ مجبوری کی حالت ہو بہت مجبوری کی حالت ہو کہ جہاں بیمار کو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے کہ موت واقع ہو جائے گی تکلیف بہت بڑھ جائے گی مہاں تیمم کروا دیا جائے تیمم کر لیا جائے اللہ پاک نے کتنی آسانیاں دی کتنی آسانیاں دی پھر صحابہ اکرام نے وہ جو تیمم تھا کہ آپ ان کو تیمم کی ضرورت پڑی تو انہوں نے کہا جیسے نہانے کے لیے پورے جسم کے پر پانی بہانا ضروری ہے تو وہ صحابی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پورے زمین کے اوپر وہ جناب الٹیاں پلٹیاں لینے شروع کر دی اور جیسے وہ الٹیاں پلٹیاں لینے شروع کی تو اس سے کیا ہوا پورا جسم انہوں کا مٹی سے بھر گیا مٹی سے بھر لیا انہوں نے اپنے پورے جسم کو اور مٹی سے بھر کے انہوں نے اپنے آپ کو تیمم جناب کروایا پھر رضو علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مقدم آیا تو آق علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں اگر گسل بھی واجب ہو گیا گسل بھی واجب ہو گیا تو بس وہ وضو جیسے ہی تیمم کا پانی نہیں مل رہا کبھی بیماری آگئی ہے پانی اگر نہاؤ گے تو پانی بیماری بڑھ جائے گی تو تیمم ہی کہنا ہے تو بس کتنا کر لو کہ پہلے نیت کرنی ہے پھر مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے مٹی کو تھوڑا سا جھاڑ کے موں کے اوپر مال لینا ہے اور پھر مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے جھاڑ کے پیچھلے حصے سے آت سے لے کہ کونیوں تو کلاتے لاتے ہاتھ کے انگلے حصے سے ہاتھوں پر لاکے ختم کرتے پس یہ دونوں ہاتھوں کا یہ مسا کرنا ہے تو تیمم ہو گیا کہ میرے اگل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیمم کرنے کا طریقہ بتا دیا طریقہ بتا دیا کہا کہ یہ طریقہ ہے کہ اگر مجبوری ہے تمہاری کہ پانی نہیں مل رہا پانی جو نہ تھوڑا ہے نہیں مل رہا بیماری ہے دور ہے پانی یا گندہ ہے پانی کہ دل نہیں مان رہا تو اس وقت جو نہ تو یمم کر لو لیکن جیسے ہی پانی مل گیا پانی سامنے آ گیا صاف پانی ہو گیا سامنے آ گیا فوراں وضو جو نہا ہو گسل والا تو گسل والا نہا لے اور اگر وضو والا تو وہ لوٹا دے لوٹا دے اللہ پاک نے کتنی آسانیہ دی ہمیں اتنی فقہ ایسے تھے کہ وہ اگر ان کے پر وضو جو نہ فرض ہو جاتا نا وضو فرض ہو جاتا تو وہ اگر ایک یعنی کہ اپنے بیٹھنے والی جگہ سے اٹھ کے وضو خانے تک جانے تک بھی وہ اپنے آپ کو تحارت کے بغیر نہیں رکھتے تھے اتنی ٹائم میں وہ تیمم کر لیا کرتے تھے یعنی کہ دیکھو ایک اور دو منٹ کا جو درمیان میں ٹائم ملے اتنی ٹائم بھی وہ اپنے آپ کو بغیر وضو کے لی رکھتے تھے وہ تیمم کر لیتے تھے وہ کہتے تھے ہم بغیر وضو کے نہ رہی تو آج میری سامیات ہمیں بھی یہ عمل اپنا آنا ہے کہ ہم بھی ہر وقت اگر وضو کرتے ہوئے تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے کہ تکلیف نہیں وضو ہو رہا تو اتنا ٹائم جو بغیر وضو کے گزرنا اس وقت بھی تیمم کر لو کہ آپ نے آپ کو پاکی کے اندر رکھو پاکی کی حالت میں رکھو آپ نے آپ کو یہ گندگی کی حالت میں رکھو اللہ پاک کو پاکی پسند ہے پاکی پسند نہیں پاکی پسند ہے تو تیمم کو اپنے اوپر لازم کر لو پاکی کو لازم کر لو اللہ کو پاک رکھنے والا جو نہ بندہ اپنے آپ کو پاک رکھنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے اللہ پاک فرماتے ہیں جو پاکی رکھتا ہے پاکی ہے اپنے لیے کہ بندہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھتا ہے میری حضور نے فرمایا کہ اللہ پھر اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ اسے عرفت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ دیکھو اللہ کی محبت کا رنگ کس میں ہے پاکیزگی میں طہارت میں اپنے بچوں کو طہارت